رات کا آخری پہر تھا وہ مجبوراً اسے بولنے کی ارادی کے ساتھ وضو کی دو رکت نماز ادا کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی ہی تھی زبان سے نکلا اللہ اللہ اس کی محبت میرے دل سے نکال دے میں اسے بولنا زاتی ہوں اللہ میں بے بس ہوں میں خود نہیں کر سکتی اللہ آپ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں اسے میرے دل سے نکال کر مجھے صبر اور حمد دی یا اللہ میں نہیں جانتی کیا صحیح ہے اور کیا غلط بے شک تو سب جاننے والا ہے تو غیب کا علم رکھتا ہے یا اللہ میں نہیں جانتی میرا فیصلہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں میں اپنا آپ تجھے سونپتی ہوں اللہ بے شک ہر فیصلے کا اختیار تجھے ہے میں اپنا ہر خدم تیرے نام پہ بڑھاؤں گی بس تو میرے خدم کو اس راہ پر چلا جو مجھے تیرے نزدیک لے جائے پھر اس نے آنسوں پہنچتے ہوئے خود کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگی شاید میں نے کچھ ایسا مانگیا تھا جو میرے حق میں بہتر نہیں تھا ورنہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آدھی آدھی راتوں کو اٹھ اٹھ کر سسک سسک کر رو رو کر اللہ سے کچھ مانگوں اور وہ نہ دے مجھے بولنا ابھی تمہیں اس لیے مشکل لگ رہا ہے کیونکہ تم تکلیف میں ہو بولنے کا سوچتے ہو تو ڈر جاتے ہو کہ بول جاؤگے تو مر جاؤگے لیکن ایسا نہیں ہے اس صبر کا صلاح تمہیں دگنا کر کے عطا کیا جائے گا تمہاری آنکھ سے گرنے والا ایک ایک آسو تمہارے حصے میں دگنی مسکراہت لے کر آئے گا جن چیزوں پہ ابھی یہ دل تڑپ رہا ہے کل ان کا خیال بھی تمہیں دکھ نہیں دے سکے گا یہ جو تکلیف آج دماغ پہ عذیت بن کر ہاوی ہے یہ اب زیادہ دیر نہیں رہے گی تم نے کتنی کوشش کی اور تم نے کتنا ضبط کیا ان سب کی خبر اللہ کو تم سے پہلے ہے اگر گر گئے ہو تو کیا ہوا اٹھنے سے کیوں ڈرتے ہو کوشش تو کرو تم اللہ کو ایک دفعہ پکارو گی وہ سو دفعہ تمہاری پکار کا جواب دے گا ایک ہاتھ اس کی جانیں پڑھاؤ گی تو وہ دونوں ہاتھ سے تمہیں تھام کر اپنی جانیں پھینس لے گا یوں رونے سے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا گر کر اٹھنا سیکھو اللہ پہ یقین رکھنا سیکھو جب غم سے نئی نئی آشنائی ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے اب ہم کبھی سنبل نہیں پائیں گے جیسے اب یہ غم ہمیشہ ہمارے ساتھ رہی گا مگر ایسا ہوتا نہیں ہے حالات بھی بدلتے ہیں اور نصیب بھی لیکن اچانک حادثوں کی زد میں زندگی ایسے آ جائے تو گر کر اٹھنے میں وقت تو لگتا ہے ہر چیز کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہماری زندگی کا حصہ بنائی جاتی ہے ہر شخص کا ملنا اور بچھرنا اللہ کی رضا سے ہے اللہ انسانوں کے ذریعے ہمیں خود کی پہچان کرواتا ہے جب ہم انسانوں سے دھوکہ کھاتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں تب اللہ ہمیں اپنی رحمتوں کی پہچان کرواتا ہے جب کوئی ہمارا ساتھ نہ دے گا میں تب بھی تمہارے ساتھ رہوں گا جب تم ٹوٹ جاؤ گے تو میں تمہیں جوڑوں گا جب تمہیں کہیں سے کسی چیز کے امید نہ رہے گی تب میں غیب سے تمہاری مدد کروں گا جب تمہاری تڑپ مجھے بھا جائے گی تو میں نصیب کا ہر پل بدل دوں گا جس سے تم راضی نہیں اللہ انہیں گراتا ہے جسے اس سے سنبھال نہ ہوتا ہے ابھی تم سمجھ نہیں سکتے مگر رفتہ رفتہ سب سمجھ جاؤ گے اگر اللہ نے تمہیں اس چیز سے محروم رکھا ہے جو تم کسی کے پاس نہیں دیکھنا چاہتے تھے تو اب تمہیں کچھ ایسا عطا کرے گا جو کائنات میں کسی اور کے پاس نہیں ہوگا وہ کبھی بھی تمہیں اس چیز سے محروم نہیں کرتا جو تمہارے حق میں بہتر ہو وہ صرف ان چیزوں کو ہم سے دور کرتا ہے جن کی غریبی ہمیں تکلیف اور عذیت میں ڈالتی ہے تم ہمیشہ تصویر کا ایک رخ دیکھتے ہو جو چاہیے تھا نہیں ملا اب کچھ باخی نہیں رہا لیکن تم کبھی یہ نہیں دیکھ پاتے اتنی تکلیف اور تڑپ کے بعد بھی اگر اللہ وہ چیز تمہیں واپس نہیں دیتا تو اس کے بدلے کتنی خوبصورت چیز اس کے پاس تمہاری ہوگی اگر وہ تمہارے ہاتھ میں ایک ستارہ کچھ وقت کے لیے تھما کر واپس لے لیتا ہے تو وہ تمہارے مخدر میں ستاروں سے سجا پورا کا پورا آسمان لکھ لیتا ہے تمہارے صبر کبھی خالی نہیں جاتا ہے کیونکہ یہ صبر کا ہی تو عجر ہوتا ہے کہ وہ بہتر لے کر بہترین عطا کرتا ہے تو بس اس وقت کا انتظار کرو اور صبر کے عجر پر یقین رکھو یہ سونچ کر مسکرا دو کہ اللہ کے پاس تمہارے لیے ایسا کیا ہے جس کو پا کر تم مطمئن ہو جاؤ گی جس کو پا کر سب کچھ ایک خوبصورت موجزہ لگے گا مجھ سے زیادہ بے یقین شخص شاید کوئی نہیں تھا سنبھلنا میری لیے کبھی ایک رات کا خصہ نہیں تھا نہ جانے کتنی بار میرا یقین توڑ کر اللہ نے مجھے خود پر یقین کرنا سکھایا بے شمار نید سے خالی راتوں کے بعد پرسکون نید میری زندگی کا حصہ بنید انگینت آسوں دینے کے بعد میں نے مسکرانا سیکھا ہے آج اگر میرے ارد گرد رونخے ہیں تو میں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب میرے پاس نہ کوئی دوست تھا اور نہ ہی کوئی ایسا شخص جو چند الفاظ بول بول کر مجھے بہلاتا تب بس اللہ تھا میرے پاس جب سب نے مل کر گرایا تھا تب جو ایک ہاتھ میری جانے پڑھا تھا وہ اللہ کا ہاتھ تھا اللہ نے مجھے صبر کرنا سکھایا اللہ نے مجھے محبت کرنا سکھائی اللہ نے مجھے سجدہ کرنا سکھایا میرے لئے کچھ بھی آسان نہیں تھا نہ ضبط کرنا نہ منپسند چیزوں کو چھوڑنا بہت وقت لگا تھا مجھے مسلحتوں پہ آمین کہنے میں بہت وقت لگا تھا مجھے اللہ کے فیسروں پہ راضی ہونے میں مگر میں نے حمد نہیں ہاری اور آج مجھے اس ذات پہ اتنا یقین ہے کہ میرا دل مطمئن ہے جو تب تھا وہ امتحان تھا اور جو اب ہے وہ میرے صبر کا صلاح ہے اور جو آگے ہوگا وہ میری حق میں بہتر ہوگا اور میں جانتی ہوں کہ وہ میرا یقین کبھی نہیں توڑے گا تم سمجھتے نہیں ورنہ اللہ جو لیتا ہے اسے ہی دوسری شکل میں بہترین بنا کر تمہیں واپس لوٹا دیتا ہے اللہ جو لیتا ہے وہ ہمیشہ کسی نہ کسی صورت میں اس چیز کو واپس لوٹا بھی دیتا ہے لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم وہ دیکھ نہیں پاتی ہم صرف وہ دیکھتی ہیں جو ہماری آنکھ ہمیں دکھاتی ہے لیکن وہ نظر انداز کر دیتی ہیں جو اللہ ہمیں دکھانا چاہتا ہے اگر وہ کچھ لیتا ہے تو اسے چیز کو اپنی حساب سے بہترین بنا کر واپس لوٹا بھی دیتا ہے لیکن اس خلا کو کبھی خالی نہیں رہنے دیتا اگر وہ تمہیں ایسے لوگوں کی محبت سے دور کرتا ہے جو تمہاری اور تمہاری محبت کے خابل نہیں تو وہ تمہیں زندگی میں ایسے لوگوں سے بھی ضرور ملواتا ہے جو بلکل تمہارے جیسے ہوتے ہیں اللہ پاکی نعمتوں میں سے ہے مخلص لوگوں اور مخلص لوگوں کا ساتھ ملنا تو پھر ان لوگوں کی ان چیزوں کے پیچھے مت باغو جن کو تم سے دور کر دیا گیا ہے سمیتنی والا اللہ ہے اب یہ وجود بکھرے گا نہیں آئینے میں کھڑے اس شخص کو میں نے سکھایا ہے سبر کا صلیخہ وہ دعا تو کرے گا مگر اب تمہارے نام پہ تڑپے گا نہیں اپنوں سے بھی مانگ کر دے گا غیروں سے بھی التجائیں کی ہم نے اللہ سے پہلے تم سے مانگنی کی جو اتنی بڑی خطا کی تم دل ہی دل میں ایسا کیوں سوچ رہے ہو کہ تم اب دعا مانگنا چھوڑ دوگی کیونکہ یہ تو ناممکن ہے کیونکہ میں تو کب سے دعا کر رہی ہوں میری دعا خبول نہیں ہوئی ابھی تک جب تمہیں کچھ ایسا محسوس ہو تو اللہ تعالیٰ کی یہ الفاظ یاد کر لینا کہ تمہارے اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہی تمہاری دعا کو خبول کر سکتا ہے صرف وہی تمہیں وہ چیز دے سکتا ہے جو تمہیں چاہیے اسی لئے دعا مانگنا مت چھوڑنا کبھی بھی تم پریشان ہو یہ بات تمہارا اللہ جانتا ہے اس کو پتا ہے کہ تم کتنی تکلیف میں ہو وہ تمہیں ہر اس پل دیکھ رہا ہوتا ہے جب جب تم تڑپ رہے ہوتی ہو اس کو پتا ہے کہ یہ سفر تمہارے لیے کتنا مشکل ہو رہا ہے پر تم یہ یاد رکھنا کہ وہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا جلد ہی تمہاری زندگی میں خوشیوں کی لمحات آنے والے ہیں اللہ کی مدد خریب ہے انشاءاللہ